اسلام علیکم مٹن کے کچھے کیمے کے کباب بہت مزید اور سپائسی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ہمیں ریسپی بھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ احمد وحیم سے یہ آدھا کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے یہ جائے گا میں نے اس کو اور زیادہ باریک چوب کر لیا ہے بہت زیادہ فائن چوب کر لیا بلکل باریک ایک در میں نے اس کے پیاس لیا ہے اس کا پانی رین کر لیا ہے اس کو میں نے کدو گش کی ہے اور اس کا پانی روین کر لیا ہے دھنیا کوئی انڈر لیوز اس کے مسائلوں میں شامل ہیں ہاف ٹیبل سپون میں اس میں گرم مسارہ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں کالی میرش ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں نمک ڈال رہی ہوں یہ کچھری باورڈر مٹن وغیرہ کو گلانے کے لیے یہ جائے گا اس میں یہ جو آپ کو سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ کیمے کا مسالہ ہے اور یہ ہوم میٹ کیمہ مسالہ ہے یہ جائے گا اس میں اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لار مچ کا پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے بنا کٹا زیرہ اور بنا کٹا دھنیا لیا ہے اس کے لئے ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسارہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے سوکھا پھنینہ لیا ہے آپ چاہیں تو بھونے وے چنو کٹا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں بھون کر استعمال کروں گی اس کے لئے بھونہ وزیرہ سفید یہ جائے گا سابت اس میں دو چمچ جنجر گارلک پیسٹ یعنی کی لہسے آدھر کا پیسٹ ون ٹی بل سپون میں میں کٹی وی سبز مچ بھی ڈالوں گی یہ جائے گی اس میں سب سے پہلے ہم ایک بول لیتے ہیں اس میں کیما ڈال دیتے ہیں سارے مسائلیں چلے جائیں گے اس میں اس کے لئے اس کے لئے ٹی وی سبز مچ زیرہ پاؤنڈر جنجر گارلک پیسٹ اس کے لئے اس کے لئے ہمارا کون فلور گرام فلور اور ہدینہ سائے چیزوں کو مکس کر لیں اچھی طرح کچھکیمے کبابوں میں اور دوسرے کبابوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو یہ کباب ہوتے ہیں اس میں چیزیں بلکل ہی گرینڈ نہیں کی جاتی آپ کے پیاس وغیرہ دھنیا وغیرہ نظر آنا چاہیے اور اگر آپ اس کو گرینڈ کر لیں گے ساری چیزوں کو کٹھا تو پھر وہ دوسری طرح کے کوفتوں کی طرح بن جائے گی ایک میں نے کچھری پارڈرز میں اور ایک میں نے کھیما کچھری پارڈرز پارڈرز کیا ہے تو اس کے میرینیشن کے لئے ایک گھنٹہ بہت ہے ایک گھنٹہ میں بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے گا لیکن مجھے مجھے ـ ہمارے کھی میں کو مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور پھر ہم اس کے کباب بناتے ہیں ہمارے کھی میں کو مرینیٹ ہوئے بھی 10 کھنٹہ ہوئے آپ چاہیں تو بلکل شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اب ڈال رہی ہوں کیونکہ 10 کھنٹہ اس نے اور مرینیشن ہی نہیں ہے آپ چاہیں تو میں بٹا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور بناسکتی گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے ہی بہت جوسی سے بہت مرم سے بن جائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دوبارہ سے اس کو میں مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے الگ طریقے کے ملائم سے ہو گئے ہیں آدھا گھنٹہ میں اس کی مرینیشن اور پر ہوگی اس کے بعد پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے اور درمیانے سے ہم پرسائیس کے اس کے کباب بنائیں گے ہے 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 اس کے سارے کباب کیار کر لیں اور پھر ہم اسے فرائی کر دیں کباب ہمارے سارے تھیار ہو گئے ہیں آئے ہم انہیں فرائی کر دیں یہ ہمارا گرم ہو گئے میں تب بھی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو سٹین میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو بلکل درمیانی آنچ پہ بنا رہی ہوں بہت تیز آنچ پہ یہ گلیں گے نہیں سہیتر آنچ جیسے یہ کمپلز پھائی ہوتی میں آپ کو ڈیش آؤ کرتے نہیں آتی اور یہ ہے میری آج کی ریسپی مٹن کے کچھے کیوے والے کباب امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیس میری شوینل آئیشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیئے تک میری ہر آنے والے آنے والے نئی ریسپی فوریہ تک پہنچے ابھی ریسپی تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی آقی